ساتھیوں نمزکار آج کے ہمارے اس ویڈیو میں میں آپ کو جانکاری دینے والا ہوں کہ اگر دودھ میں اسمیل آتی ہے یا وہ اسمیل کئی بار زیادہ بھی ہو جاتی ہے یا دودھ کا سواد جو ہے وہ بدل جاتا ہے تو ایسی استطیقی میں ہمارے پسوپالک بھائیوں کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ جب دودھ کا سواد بدل جاتا ہے یا اس میں سے گندی اسمیل آتی ہے تو اسے کھانے میں بلکل بھی مجا نہیں آتا اور ہم اگر کسی دوسرے کو دیتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہماری ایمیج جو ہے وہ ڈاؤن رہتی ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا سمادان کرنا چاہیے اور وہ بھی دیسی ایسا گرلو اپائے آپ سبھی کے لئے لے کے آیا ہوں جو ایک دم سے یونیک ہے ایک دم سے آپ کے دودھ کا جو گنوطہ ہے اور دودھ کے اندر جو اسمیل وغیرہ آ رہی ہے اس کو ایک دم سے ٹھیک کر دے گا تو فرنٹس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سبھی کا دنیواد دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے اس چینل کو اتنا لائک کمنٹ سیئر اور سبسکرائب کر رہے ہیں دنیواد آپ سبھی کا آئیے ویڈیو سے رکھتے ہیں ساتھیوں دودھ میں اسمیل آنا یا دودھ کا سواد بدل جانا اس کے پیچھے کئی کارن ہوتے ہیں اور جن میں سے جو پرمک کارن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پاچن تنتر میں ویوہدان یعنی کہ جو پاچن سکتی ہے وہ ڈشٹراب ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے اور اس پاچن سکتی کم ہونے کے پیچھے کئی کارن ہوتے ہیں جن میں سے جو پرمک کارن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رومن کی یعنی کہہ دیں کہ پورے کے پورے پاچن تنتر کی پی ایچ ڈشٹراب ہو جانا اب یہ پی ایچ کیا ہوتی ہے پی ایچ کا مطلب ہے کہ سریر کے اندر کی عملیتہ اور اکشاریتہ کا جو لیول ہے وہ بگڑ جاتا ہے یہ نارملی چھے سات کے آس پاس رہتا ہے لیکن اگر چھے سے کم آ جاتا ہے یعنی عملیتہ ہو جاتا ہے تو بھی دکت کر دیتا ہے اور سات سے اگر اوپر چلا جاتا ہے یعنی کشاریتہ ہو جاتا ہے تو بھی دکت کر دیتا ہے دونوں ہی استطیتیوں میں دودھ کا سواد جو ہے وہ بدل سکتا ہے اگر زیادہ ڈشٹراب ہوگا تو پسو کے لیے دوسری سمیشنہ پیدا ہو جائے گی لیکن اگر کم ڈشٹراب ہوتا ہے تو اس استطیتی میں دودھ پر فرق پڑ جاتا ہے اس کے علاوہ اگر پیٹ میں کیڑے ہیں تو بھی پاچن سکتی ڈشٹراب ہو جاتی ہے یا کئی بار ایسی کچھ ونسپتیاں ہیں جو گھاس کے ساتھ آ جاتی ہے جڑی بونٹیاں جو گھاس کے ساتھ آ جاتی ہے اور پسو اگر کھا لیتا ہے تو ان کی وجہ سے بھی جو دودھ کا سواد ہے وہ بدل جاتا ہے اس کے علاوہ کئی بار ہم سڑا گلا دیتے رہتے ہیں یا گندہ پانی پلاتے رہتے ہیں تو ان کی وجہ سے بھی دودھ میں اس میل آنے لگ جاتی ہے تو چاہیے کارن کوئی سے بھی رہے ہو میں آپ کو یہ جو فورمولا بتا رہا ہوں وہ ایک دم سے یونیک ہے سبھی کارنوں کو دور کر دے گا اگر گھاس والا کارن ہے ونسپتی اگر کچھ آ رہی ہے تو اس کا آپ تھوڑا دھیان کر لیں اور گھاس بدل دیں یا کچھ دنوں کے لیے آپ ہری گھاس جو ہے وہ کم کر دیں تو یہ اپنے آپ رکھ جاتا ہے تو جو فورمولا تیار کرنا ہے اس کے لیے ہمیں پہلی جو چیز لینی ہے وہ ہے ساتھیوں میٹھا سوڈا یعنی سوڈیم بائی کاربونیٹ یہ میٹھا سوڈا جو ہے اس کے جتنے بھی فائدے پسوں کے لیے ہے وہ ہم نے ایک الگ ویڈیو میں جانکاری دی تھی جو ویڈیو ڈسکرپسن میں ہے آپ دیکھ لینا کہ میٹھا سوڈا جو ہے وہ پسوں کے کہاں کہاں کتنا کتنا فائدہ کرتا ہے تو آج کے لیے جو ٹوپک ہے ہمارا دودھ میں اس میں لانے والا اس کے لیے ہمیں پانسو گرام میٹھا سوڈا لینا ہے اور اس پانسو گرام میٹھے سوڈے کے ساتھ ہمیں ڈائی سو گرام آونے لینے ہیں سوکے آونے ڈائی سو گرام لینے ہیں اور ڈائی سو گرام ہی ہمیں سونف لینی ہے ہری جو سونف آتی ہے نا وہ سونف ہمیں ڈائی سو گرام لینی ہے ان چاروں کا سوری تینوں کا مصرن بنا لینا ہے اور اچھی طریقے سے امام دستے میں کوٹ کے میٹا سوڈا ویسے بھی پاوڈر فوم میں ہوتا ہے اور آولے کو اور سوپ کو ہم پاوڈر فوم میں بنا لیں گے اور ان سب ہی کو پاوڈر فوم میں بنا کر کے اور ہمیں پانس دن تک دینا ہے یعنی ہمیں دس کھراکیں بنانی ہیں اور صبح شام پانس دن تک لگاتار ایک ایک کھراک دیتے رہنا ہے اگر آپ پانس دن تک دیں گے تو اتنے میں اتنا اچھا ایمپرومنٹ ہوگا کہ دودھ میں جو اسمیل آ رہی تھی وہ کم ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر اسمیل کم نہیں ہوتی ہے تو میں نے ابھی آپ کو پچھلی باتوں میں بتایا تھا کہ جو رومن کی پی ایس ہوتی ہے وہ کم بھی ہو سکتی ہے تو زیادہ بھی ہو سکتی ہے اگر رومن کی پی ایس کم ہوگی اور ادھک تر کیا ہوتا ہے کم ہی ہوتا ہے تو اگر رومن کی پی ایس کم ہو جاتی ہے اس استطیق میں یہ میٹھے سوڈے والا جو فورمولا ہے وہ بہت شاندار کام کرتا ہے یعنی 80% تک چانس رہتے ہیں رومن کی پی ایس کے کم ہونے کے لیکن کئی بار رومن کی پی ایس جو ہے وہ بڑھ بھی جاتی ہے تو اگر بڑھ جاتی ہے تو اس استطیق میں ہمیں میٹھے سوڈے کو کٹ کر دینا ہے اور اس کی جگہ ہمیں نیمبو لینے ہیں نیمبو کا ست بھی آپ کام میں لے سکتے ہیں اگر آپ نیمبو کا ست کام میں لے رہے ہیں تو بس بس گرام صبح شام دینا ہے اگر آپ نیمبو کام میں لے رہے ہیں تو آپ پر ڈے سو گرام نیمبو یعنی آدھا کلو نیمبو پانس دن تک اس فورمولے کے ساتھ دے سکتا ہے تو اس سے بھی آرام ملے گا پہلے ہم وہ میٹھے سوڈے والا دے کے دیکھ لیں گے اگر آرام نہیں ملتا ہے تو ہمیں نیمبو والا فورمولا دینا ہے اس کے علاوہ اگر ہمیں بیٹر ریزلٹ لینا ہے اس فورمولے کا تو پہلا کام آپ کو ڈی وارمنگ کروانی ہوگی دوسرا کام اگر آپ مینرل مکسر کنٹینیوشلی نہیں دے رہے ہیں تو کم سے کم ایک کلو کسی اچھی کمپنی کا مینرل مکسر جس میں بہت زیادہ ویٹامین سو اور مینرلز ہو وہ بھی ساتھ میں ایڈ کرنا ہے تو اس سے بھی کیا ہوگا کہ جلد سے جلد ریکووری ہو جائے گی اگر مینرل مکسر پہلے آپ نے دیا ہے تک دے سکتے ہیں پر اڈے سو گرام کی حساب سے تو اس میں بھی بہت زلدی آرام ملے گا اس کے علاوہ جتنے کارن میں نے آپ کو پہلے بتایا تھے جیسے مانلی جی گندے پانی والا ہے تو اسے دور کریں سڑھا گلہ اگر کچھ کھانے کا حساب آپ کو ڈاؤٹ لگ رہا ہے تو اسے آپ دور کریں یا جو ونسپتی آرہی ہے گھاس کے اندر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے ورائے تو گھاس بدلیں یا گھاس کو اچھی طریقے سے جانچ کر کے اپنے پسوں کو اس کے علاوہ ساتھیوں اگر بکری ہے تو اسی ماترہ کو آپ ون فپت کر دیجئے گا یعنی کہ اس ماترہ کو ہم کم کر دیں گے باقی یہ چیزیں دینے سے بکریوں میں بھی جو دودھ میں اس میں لاری ہے یا اس کا سواد جو ہے وہ بدل گیا ہے تو وہ آرام سے ٹھیک ہو سکتا ہے